ہمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر کل ہائی کوٹ میں سماد جاتی عمرہ میں شہباز شریف کی بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات نیپ کے گزشتہ روز کے چھاپے کے حوالے سے گفتگو ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ لاحے عمل پر بھی غور ذرائع دونوں بھائیوں نے والد اور بھائی کی خبروں پر فاتح خانی بھی کی سامان ایک کلو ہو یا بیس کلو پیسے فکسٹ ہیں پانچ ہزار دینا ہی پڑیں گے مہنگے پیٹرل کے آفٹر شاک سے فضائی مسافروں پر اثر اندرونے ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم نامہ جاری پی آئی اے نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیئے پہلے فی کلو سو روپے وصول کیے جاتے تھے اندھن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث ایسا کیا گیا ترجمان پی آئی اے سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار ریٹ ہوئے ہیں آپے سے باہر ہیمارٹر کی قیمت ہے پھر بڑھ گئی اٹھتر روپے فی کلو سے کم نہیں دستیاب ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لیسن ایک سو چیاسی ادرک ایک سو کرانمی میں پرو گرمی قیامت کے ساتھ لیمو بی سینچری پار کر گیا ریٹ ایک سو باسٹر روپے فی کلو پر جا پہنچا چکن کی قیمت معمولی ہی صحیح لیکن ایک مرتبہ پھر ہے مزید ایک روپے بڑی ہر بازار میں سرکاری ریٹ پر عمل درامت کر آیا جا رہا ہے ڈی سی لاہور کہنے کا موڈل بازار لیکن سہولتیں ایسی کہ شہری ہیں بیزار سبزیاں اور پھل مہنگے دکاندار وصول کر رہے ہیں مو مانگے دام گرمی میں پینے کا پانی ملتا ہے نہ ہی موڈل بازاروں میں چھاؤں کا ہے مناسب انتظام جو دکاندار بھی آور چارجنگ کرے گا بازار سے چھٹی کرا دی جائے گی مشیر وزیراعلا محمد اکرم چہدری پنجاب حکومت کا مصنوعی مہنگائی کرنے والے آناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکوم کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوان کو لوٹنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں وزیراعلا عثمان گوزدار گرمی بھڑتے ہی لورٹ شیڈنگ کا عذاب شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے ساتھ گھنٹے تک بجلی بند چھٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ بجلی کا شارٹ فال پچیس سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا لسکو کو چاٹ سو نووے میگا وارٹ کی کلت کا سامنا تیس فیصد لائن لاؤسس والے فیڈرز کی پانچ گھنٹے ساٹ فیصد لائن لاؤسس والے فیڈرز پر سات گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے ابھی سیتوی لورٹ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ آئی ایک دن کام پانچ دن آرام تین ماہ گزر گئے چونگی امرسی دور ریلوے خاٹک کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا پرافک بھی رہتی ہے جیم علاقے کے مکینوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہری بھی پریشان ریلوے انتظامیہ نے ایک ماہ کا وقت دیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا علاقہ مکین عوام نے لگائے شکایات کے امبار دیر سے ہی صحیح حکومت کو مریضوں کا خیال آ گیا مہنگائی عدویات پر 31 کمپنیز کے خلاف ایکشن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 143 عدویات منجمند کر دی عوام کو لوٹنے والی عدویات کمپنیز کی پروڈکشن بند کر آ دی گئی زائد قیمت وصول کرنے والی کمپنی سے ریکاوری کی جائے گی ترجمان ڈرہ دو نیجی کمپنیوں کی قانونی جنگ میں شہری تنگ میکمہ ایکسائز نئی نمبر پلیٹوں کی فراہمی میں ناکام میکمہ ایکسائز نے ایک کمپنی کو پلیٹیں تیار کرنے کا ٹھیکہ دیا دوسری نے عدالت سے حکم انتناہی لے لیا نمبر پلیٹیں نہیں ہو رہی تیار سارفین کی ایکسائز عملے سے تقرار نمبر پلیٹوں کی مکمل فراہمی کرتے دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں ایکسائز حکام شیر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیورٹ بندر سفاری پاک میں جو لزو کے طرح کیاتی کاموں کو لگ گیا فل سٹاپ اڑھائی کروڑ روپے کی ادم ادایگی پر منصوبہ لٹک گیا ٹھیکے دار منصوبہ ادھورا چھوڑ گیا چالیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے صرف چالیس فیصد کام بھی مکمل ہو سکا فرض کی کمی ایک اور منصوبہ ادھورا داتا دربار وارٹر ٹریٹمنٹ پلانک کے لیے محکمہ اوقاف میں پانچ کروڑ روپے مانگے پنجاب حکومت کا انکار داتا دربار وارٹر ٹریٹمنٹ پلانک وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم خان سوری کی ملاقات عثمان بزدار سے ان کے والد کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار مرہوم کے ارسال سواب کے لیے فادح خانی اور دعا مقفرت کی کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تہخانی میں چھپ گئے بزدیلی کی نئی مثال قائم کر دی قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا وزیر سنت و تجارت نیہ اسلم اقبال کریم پاک میں خاتون نے خودکشی کر لی پینتالیس سالہ ارشاد پروین نے کنپرتی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا ورسہ نے موت کو خودکشی کرار دے دیا پولیس مصروف تفتی کونی کھیل کے شوقین بازدائے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہن آباد میں دور پھرنے سے اٹھائیس سالہ نوجوان شدید زخمی پرہان تشویشناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل ایس پی مارڈل ٹاؤن کا واقع ایک ان نوٹس پتنگ بازوں کے خلاف ساکت ایکشن دینے کی ہدایات مغلپورہ پولیس کی کارروائی پتن سازی کی فیکٹری پکڑ لی مالک گرفتار گرمی بڑھنے سے گورنر ہاؤس کی رون کے ماند آج پھر دروازت کھلے لیکن شہریوں کی آمد ہے کم پینے کا پانی نہ چھاؤں کا مناسب انتظام جو گھومنے پھر نے آیا وہ بھی جلد واپس لوٹ گیا عوام کا سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی صحت سے بھی کھیلنے لگے موٹرویس سرویس سیریاز پر اٹھارہ فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ایک سو دو کو نوٹس جاری فوڈ پوائنٹ چھوٹا ہو یا بڑا چیکنگ ہوگی ڈی جی فوڈ آفارٹی ریسٹورنٹ میں بیس پیسز رائیت آگاہی وانک اور سیمینار دس کروڑ شہریوں کو میسج بھیجے جائیں گے پنجاب ریونیو اٹھارٹی کا ٹیکس دے قومی سطح پر منانے کا فیصلہ افسران کو مختلف ٹاسٹس سوم دیے گئے ٹاپ ٹوینٹی ٹیکس پیراس کو ان امات سے نوازا جائے گا ٹرمین پی آرے اور صحت نہ ہو تو زندگی خوش کیوں سے خالی صحت من زندگی ایک انمول نحمت صحت کا عالمی دن آج